جی ہیلو ویورز میں ہوں کامر شیما اور ویورز وہی ہوا جس کا خطرہ تھا اور وہ یہ ہے کہ امریکہ نے ایک دفعہ پھر پاکستان پہ الزام لگا دیئے اور جو امریکہ کے سیکٹری آف سٹیٹ ہیں انٹری بلنکن انہوں نے یو ایس ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیوز میں جو فورن افیرز کمیٹی ہے اس میں یہ کہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ کچھ میمبرز جو ہیں طالبان کے ان کو ہاربر کرتا رہا ہے یہ الزام جو ہیں آبیسلی پاکستان کی جو سٹرگل ہے اور جو فائٹ ہے فور فائٹنگ ٹیررزم اس کے اوپر بہت بڑا ایک دچکہ ہے اور پاکستان اس پہ کئی دفعہ کہہ چکا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ زیادتی ہے اور جو امران خان کہتے ہیں کہ یہ ہمیں ریکنائز بھی نہیں کرتے ہمیں یہ ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے ہمارے کردار کو دیکھ ایک نائز ہی نہیں کرتے یہ اس پہ بھی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے اور میرا خیال ہے کہ یہ جو لفظ ہے کہ پاکستان ہاربرنگ میمبرز آب دا طالبان یہ وہی ہے جو آئی تینک لانگ اگو جو میمبرز جو امریکی سینٹ کوم کے چیف تھے انہیں یہ کہا تھا کہ حکانی نیٹورک is a veritable arm of پاکستان یہ مجھے بڑے ورڈ یاد ہیں اور یہ بڑا دوہزار گیارہ بارہ میں ایک دفعہ نے بات کی اور پھر ہلری کلنٹن نے کہا کہ if you will grow wipers at your backyard they can bite you اور بڑی باتیں امریکہ نے کی اور کچھلے کئی سالوں سے یہ دہائی پندرہ سال سے جو ہے وہ جو ہے وہ یہ کام کر رہا ہے یہ امریکہ ہم پہ الزام لگا رہا ہے اور جو foreign affairs کی کمیٹی میں جو سینٹری بلنکن نے باتیں کی انہوں نے کہا جی کہ پاکستان کے بہت زیادہ جو ہے وہ انٹرسٹ ہیں افغانستان میں اور جو کچھ انٹرسٹ ہیں وہ ان کانفلکٹ ہیں امریکہ کے انٹرسٹ کے سو یہ جو چیز ہے کہ جو وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ افغانستان کا فیوچر کیا ہوگا اور پاکستان جو ہے وہ کچھ میمبر طالبان میمبرز کو سپورٹ کرتا رہا ہے اور لیکن پاکستان جو ہے وہ کانٹر ٹیررزم کوپریشن میں بھی ہماری سپورٹ کرتا ہے اور جب امریکہ کے سیکٹری آف سٹیٹ بلنکن سے نو میکرز نے پوچھا کہ کیا یہ وہ وقت آ چکا ہے کہ امریکہ کو جو relationship ہے اس کو عزی اسیس کرنا چاہیے تو بلنکن نے کہا کہ جی بلکل ہم یہی کر رہے ہیں اور انہوں نے سیکٹری بلنکن اور زیادہ بات ہے جو بائیڈن کی جو administration ہے وہ کافی دیر سے اس پر کام کر رہی تھی میں پہلے بھی اس پر بات کر چکا ہوں لیکن یہ جو بات کہ جی وہ کہہ رہے ہیں سیکٹری بلنکن جو ہیں انہوں نے یہ کہا کہ ہم پچھلے کچھ دنوں سے اور پچھلے کچھ ہفتوں سے ہم سوچ رہے ہیں کہ پاکستان نے پچھلے بیس سال میں کیا کردار ادا کیا ہے اور وہ یہ بھی کہا کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ مستقبل میں پاکستان کیا رول پلے کر سکتا ہے اور اس کے لیے وہ ہو کیا سکتا ہے کر کیا سکتا ہے اور سو امریکہ اس وقت ڈبل مائنڈڈ ہے اور پریشان بھی ہے کہ کیا پاکستان نے ہنڈرڈ پرسنٹ مدد ان کی نہیں کی کیونکہ پاکستان کے اپنے ایک پرسنل انٹریسٹ بھی تھے اور امریکہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ پاکستان نے ہماری مدد بھی کی ہے سو یہ جو چیزیں ہیں آبیسلی یہ اب ایک بڑی جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ مشکل میں ڈال دیتے ہیں دونوں ممالک کے تعلقات کو اور کیونکہ امریکہ اس وقت لائن اپ کر رہا ہے اپنے دونوں ممالک کے ایک اپنے سوٹنٹ کر رہا ہے پاکستان مجھا ہے وہ اپنا بیلنسنگ ایکٹ کرنا چاہتا ہے بیلنسنگ ایکٹ یہ ہے کہ ہم مغرب اور مشرق یعنی کہ چائنہ کے درمیان کرنا چاہتے ہیں یہاں پہ پاکستان میں ایک confusion ہے مجھے نظر آتی ہے اور وہ frustration بڑھتی جا رہی ہے وہ frustration جو ہے وہ عمران خان صاحب کے پاس ہے اور وہ frustration یہ ہے کہ عمران خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ جو بائیڈن نے ان کو فون نہیں کیا کیونکہ جو بائیڈن کی ان سے بات نہیں ہوئی کیونکہ جو بائیڈن جو ہے وہ ہم سے cooperate نہیں کر رہے اور جو بائیڈن نے ہم سے یہ نہیں کہا کہ آپ ہماری مدد کریں افغانستان میں اور جس طرح ٹرمپ نے اس وقت خط لکھا تھا پہلے ٹرمپ نے دی گالیاں اور وہ ٹویٹ کر دی کہ پاکستان کھا گیا لے گیا ہم military aid باندھ کر رہے ہیں this and that لیٹر آن پھر انہوں نے کہا نہیں 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 یہ تو کچھ ان سے تو cooperation ضروری ہے ابھی تو ہمیں سارا exit کرنا ہے پھر اس نے عمران خان صاحب کو جو ہے وہ اس وقت مجھے یاد ہے خط بھی لکھ دیا اور پھر اگر اس کے آگے آپ جائیں اور آپ کو پتا چلے گا کہ پاکستان جو ہے اس کے جو مدد تو کی کافی حد تک لیکن عمران خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں چائنا کی طرف ٹلٹ لے کے جانا چاہیے اور اگر آپ یہ دیکھیں یہ جو ٹلٹ کی بات آپ کریں کہ چائنا کی طرف ٹلٹ لے کے جانا چاہیے لیکن پاکستان کا جو national security apparatus ہے وہ نہیں چاہتا کہ آپ کم 100% چائنا کی طرف چاہیے چائنا سے آپ کو financial interest تو ملیں گے چائنا میں CPAC تو ہے بہت کچھ ہے لیکن جو امریکہ اور جو western countries ہیں جو ان کا control ہے global institutions کے اوپر جو اداروں کے اوپر control ہے وہ تو چائنا کا control نہیں ہے یہ میری ایک ذاتی رائے ہے this is what I have assessed over the period of time کہ IMF کو کون کنٹرول کرتا ہے Asian Development Bank کو کون کنٹرول کرتا ہے World Bank کو کون کنٹرول کرتا ہے ٹھیک ہے چائنا انہیں انفرسٹرکچر انفرسٹرکچر انفرسٹمنٹ بینک کے اوپر اچھا کام کیا ہوا ہے لوگ اسے کام لے رہے ہیں ایک parallel institutional framework established ہے لیکن وہ سارا کچھ تو نہیں ہے آج بھی FATF میں چائنا ہمیں نکلوا تو نہیں سکتا وہاں سے ہمیں کس کی ضرورت ہے ہمارا جو سارے کا سارا بیشک ہمارا military equipment ہو military hardware ہو ہماری financial needs ہو ہمارے جو financial connections ہو یا جو globally ہماری investments ہیں یا جو دنیا کی investments پاکستان میں ہیں وہ ساری ویسٹ سے ہیں اور ہمارے جو thinking process ہے ہماری state کا اس میں بھی وہ سارے کا سارا جو ہے اس میں ویسٹ کا کردار ہے تو ہم کس طرح کریں سو عمران خان صاحب کے اندر یہ جو ایک غصہ ہے کہ وہ جو call نہیں آئی وہ call جو جو بائیڈن کو کرنا چاہیے عمران خان کے national security advisor کہتے ہیں کہ ہمیں کال کی انتظار نہیں ہے ہم کوئی انتظار نہیں کر رہے ہیں ہمارے پاس options اور بھی ہیں ہمارے پاس options اور بھی ہیں سو بیسیکلی یہ پاکستان جو ہے یہ کوشش کر رہا ہے میں اس میں آپ چھوٹا سا میرے ذہن میں بھی بات کرتے ہیں point آیا ہے کہ جب 1947 میں جب پاکستان ازاد ہوا تو مجھے یاد ہے میں نے وہ ایک بک پڑھی اور بہت ساری بکس ہیں لیکن یہ بھی ایک بک پڑھی عبدال ستار کی the foreign policy of پاکستان تو اس میں وہ لکھتے ہیں کہ جو پاکستان تھا اس وقت کی جو پاکستان کی جو administration تھی مجھے لگ رہا ہے کہ 75 سال بعد بھی وہی چیزیں ہیں اس وقت جو پاکستان کی administration تھی جو اس وقت پاکستان کے prime minister لیاقت علی خان تھے انہوں نے کیا کیا کہ وہ چاہتے تھے کہ امریکہ ہمیں بلائے ایک طرف امریکہ جو تھا وہ انڈین prime minister کو بھلا چکا تھا پاکستان کو نہیں بھلا رہا تھا تو پاکستان نے کیا کیا کہ پاکستان نے کیا ہم کیا کریں کہ ہمیں جو ہے وہ امریکہ کی طرف سے lateral invitation آرہا ہم وہاں پہ جائیں تو یہ ہوا کہ پاکستان نے manage کیا Russians کو وہ کس طرح جو پاکستان کی ambassador تھے تہران میں ایران میں انہوں نے Russian ambassador کو وہاں کہا کہ اگر آپ ہمیں invitation دیں تو prime minister لیاقت جو ہیں وہ موسکو آنا چاہتے ہیں ہوا یوں کہ جب invitation ہمیں موسکو سے آ گیا تو ہم نے اس invitation کو جنرل لہرانا شروع کر دیا اور دنیا کو بتانا شروع کر دیا جی کہ ہمیں تو invitation آ گیا ہے موسکو سے پھر کیا ہوا پھر یہ ہوا کہ جب وہ invitation آ گیا لیکن یہ گئے نہیں جب انہوں نے invitation لہرانا شروع کر دیا دنیا کو تو امریکہ سے بھی invitation آ گیا جب امریکہ سے invitation آ گیا تو لیاقت اللہ کھان امریکہ چلے گیا اور وہ جو موسکو اور invitation دا رشیا اور invitation وہ چھوڑ دیا آئی ٹھنک بعد میں گئے یا نہ گئے مجھے اس پہر آ دیا so point یہ ہے کہ پچھتر سال گزر گئے ہیں لیکن آج بھی یہاں پہ جو leadership ہے وہ wait کر رہی ہے call کی اس وقت رشیا ایک alternate ہوتا تھا Soviet Union تھی آج چائنا ایک alternate اور ہم کہہ رہے ہیں آپ پہ شوکیاں مار رہے ہیں جناب کے چائنا کی طرف ہمیں جانا چاہیے اور چائنا چائنا اور یہ لیکن وہ جو balancing act ہے وہ کام نہیں کر رہا اور وہ آپ دیکھیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں کیا ہو سکتا let me میں بھی مجھومی تو نہیں لیکن let me forecast things what I feel آئندہ آنے والے دنوں میں یہ ہو سکتا ہے کہ عمران خان کو اگر آپ دیکھیں تو عمران خان جو ہے وہ دوسری سیاسی جماعتوں کی طرح وہ people's party PMLN کی طرح نہیں ہے people's party اور PMLN نے پچھلے decades میں American administration کے ساتھ contact رکھی رکھ اور ان کو پتا ہے what is an American power امریکہ کی کیا power اور وہ سارا جانتے ہیں عمران خان کو بھی پتا ہے لیکن عمران خان کو اس طرح چیزیں deal نہیں کری کیونکہ عمران خان کو جب financial needs تھی تو وہ Chinese اور Arabs نے پوری کر دی along جو security establishment ہے اور انہوں نے پچھ کیے چیزیں عمران خان کے لیے clear ہو خاص کر کے loans لینا سعودی عرب سے مدد لینا oil deferred payment پہ لینا foreign exchange reserve کو بڑھانا and so and so اب آکے کیا ہوتا ہے کہ اب آکے عمران خان صاحب جو وہ تو امریکہ سے اس طرح deal نہیں کر رہے نہ ان کو امریکہ نے اس طرح کی مدد دی ہے اور امریکہ ویسے بھی پیچھے ہٹ رہا کیونکہ پاکستان چائنہ کے بہت قریب ہو گیا تو ایک تو عمران خان صاحب بہت statements دے رہے ہیں کہ وہ جیسے مشورہ دے دی نا کہ he is putting all eggs in one basket ہم یہ بات کر رہے ہیں یہاں پہ پاکستان دوسرا عمران خان کو یہ ہے کہ عمران خان ہو سکتا ہے کہ جو 2023 کے elections ہوں عمران خان اس وقت تک پاکستان میں anti-americanism کو ہوا دے دیں and there is a possibility of it اور وہ anti-americanism کو ہوا اس طرح آ سکتی ہے کہ عمران خان کو پتہ ٹھیک ہے میں نے تو election چیز نہ اچھا انہوں نے انڈیا کے ساتھ تعلقات بھی ٹھیک نہیں کیے ان کے جو اپنے لوگ انہوں نے منہ کر دیا یا بیچ میں کچھ hawks prevail کر گئے علاقہ انڈیا کے ساتھ جو cotton اور جو باقی چیزیں وہ open ہو سکتی تھی اگر انہوں نے نہیں کیا کیونکہ ان کو ڈار ہے کہ اگر میں نے یہ کر لیا تو PMLN اور جو باقی سیاری سیاسی جماعتیں وہ اس کے شور مچا سکتی ہیں اور میری bad governance and financial چیزیں ٹھیک نہیں ہیں تو ہمارے چیلنج ہو سکتا ہے وہ کیا کر رہے ہیں کہ انہوں نے انڈیا کے ساتھ بھی وہ نہیں کیا وہ anti-India anti-america slogan 2023 کے elections میں introduce کرا سکتے ہیں اور یہ ہوگا یہ کہ عمران خان کیونکہ مقابلہ مذہبی سیاسی جماعتوں سے بھی ہوتا ہے تو جو مذہبی سیاسی جماعتیں وہ ماضی میں بہت زیادہ anti-american slogan وہ مارتی رہی ہیں کرتی رہی ہیں ابھی وہ تھوڑے slow ہو گئے ہیں لیکن ابھی وہ لیکن پھر بھی وہ کرتے رہے ہیں سو مجھے جو لگتا ہے جو میری سوچ ہے اور میری سمجھ ہے اور میں جو سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ امریکہ جو ہے وہ اس کے خلاف شاید سمجھتا ہوں امران خان anti-american کو ہوا دے اور 2023 کا جو election ہے وہ anti-american اسم کے اوپر چلے اور anti-indian narrative بھی چلے جو کہ موڈی صاحب نے تو بیسی بلیک آؤٹ کر دیا نا پاک سنگ وہ تو بات ہی نہیں کر رہے اور وہ تو انگیج نہیں کر رہے تو وہ تو نورملی چلے ایک چلے گا وہ تو سیل ہو گا لیکن there is a possibility کہ امران خان صاحب anti-american narrative چلائیں گے اور کہیں گے ہم نے اتنا دیکھیں ملک نے تحشت کر دی کہ ہمیں کچھ کرنے نہیں دیا ہماری انسلٹ بھی کرتے ہیں ہمیں یہ کہتے ہیں کہ جی پاکستان جو ہے نا وہ harbour کر رہے طالبان کو harbour کر رہے اور اور جو امران خان صاحب کا narrative ہے ایک سوچ ہے کہ عوام کو youth کو engage کرنا اور یہ کہنا کہ مغرب کی ہمیں جال سے باہر آنا ہے اور غلامی کی زنجیریں توڑنی ہیں اور ہمیں خوددار ایک خطرناک کھیل کھیل سکتے ہیں اور وہ ہلکا پھول کھل کھیل رہے ہیں اور وہ کیونکہ remember that امران خان کی جو political instability ہے جو انہوں نے create کی ہوئی ہے by being tough on the opposition opposition پہ tough ہونے کی وجہ سے اور جو باقی ساری چیزیں ہیں مجھے ایسے لگتا ہے کہ امران خان نے اگر اس طرح کی anti americanism slogan رنگ کی تو امران خان صاحب دائیں بازو کی مذہبی طاقتوں کو بھی پیچھے ہٹا دیں گے اور ہرا دیں گے ان کو بھی target کریں گے کیونکہ اب 10 سال ہو گئے امران خان کو قیبر پکتون خان میں حکومت کرتے ہوئے 10 سال ہو چکے ہیں اور آپ لوگوں نے پوچھ کی آپ نے 10 years ایک بڑا وقت ہوتا ہے جب آپ کسی بھی political party کی کسی بھی government کی جو governance ہے اس کو میر کر سکتے ہیں تو یہ چیزیں ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ تھوڑی سی important ہیں جس کو آپ سمجھ لیں کہ یہ اہم چیزیں ہیں سو آئندہ آنے والے دنوں میں امریکہ پاکستان سے دیفنیٹلی تھوڑا distance بھی آئے گا کیونکہ امریکہ دیول پرابلم ہے امریکہ کو ایک پرابلم تو یہ ہے کہ امریکہ کا جو کچھ ہویا افغانستان میں ایک جو بڑا section of this indian american judician making اپریٹس اور امریکہ سمجھ کہ امریکہ پاکستان چینہ کے بھی قریب ہے اب چینیز اور سمارٹ ہیں وہ پاکستان کی مدد بھی چاہتے ہیں وہ اس طرح چیزیں دے بھی سکتے ان کے ساتھ سیکیورٹی کوپریشن بھی ہمارا بڑے ہائی لیول کا نہیں ہے ریٹرک بہت زیادہ بہت زیادہ ہے انٹرنیشن لیکن پاکستان کے پاس چوئی بھی پاکستان کا جو بوٹم لائن وہ یہ ہے کہ پاکستان کے فائنینشل پروبلم ہیں لیکن اس کا solution کس کے پاس پاکستان will go to that direction that's the bottom line اور مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ اس کا جو امریکہ کے پاس اور چین کے پاس چین کے پاس ہی ہی چھوٹی موڑی credit lines لیتے رہے اور امریکہ اور west کے پاس اس لیے ہے کہ because they have the control over the global financial institutions جس ہمیں پر سکتی ہے جس ہمیں engage لیڈرشپ ہے ان کا سنگ ہونا بہت ضروری ہے for any comprehensive approach for the country this is what we have to do but یہ جو harboring members of the Taliban یہ ایک بہت بڑا allegation ہے how Pakistan responds to this that will be another question